نئے بجھٹ کے ساتھ کیا آئے گا مہنگائی کا نیا توفان پاکستانی تاریخ کا سخت فرین بجھٹ ہو سکتا ہے آرمی جرید این آئی کی ایشن ریویو کا خرچہ نئے ٹیکس لگنے سے ملک تاریخ کے سب سے مشکل دور میں آ سکتا ہے عام آدمی کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کی تجاویز چامل تحریک انساء کی حکمت گیارہ جون کو بجھٹ پیش کرے گی شیمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے وفاقی حکومت پر تنس کے وار کہتے ہیں سیلیکٹڈ حکومت نے ملکی معیشت کا بیعہ غرق کر دیا وفاقی حکومت نے نا تھمنے والی مہنگائی سے عوام کا خون چوس لیا پھر دو اتف سے گوان کی اپوزیشن پر چڑھائی کہا ملک کو کرد میں ڈبونے والا ٹولا مگر مچ کے آنسو بہا رہا ہے سادسی چولا مہنگائی کی آر میں عوام کو سردو پر لانا چاہتا ہے پاکستان کے عوام ان کے دھوکے میں نہیں آئیں گے شہباز شریف اتوار کو صبح چار بچ کر پچاس منٹ پر پاکستان پہنچیں گے ترجمان نون لیگ مریم آرنگزیب کہتی ہیں حکومت اور اس کے ترجمان کے دعوے ایک بار پھر جھوٹے ثابت ہوئے بہت تشویشناک حالات ہیں پاکستان کے عوام کے سونامی خان نے جو ادھر تباہی کی سونامی جو لے کے آئے ہیں وہ کہیں رکھ نہیں پا رہی ہے اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تبدیلی کی سونامی لے کے آئیں گے لیکن کیا پتا تھا کہ یہ تباہی کی سونامی لے کے آئے ہیں اور کہیں بھی بریک نہیں ہے تباہی کی سونامی رکھنے کا نام نہیں لے رہی پیپلز بارڈی رانوما نفیزہ شاہ کہتی ہیں لوگ ڈر رہے ہیں کہ بجٹ میں پتا نہیں کیا قیامت لائیں گے پی ٹی آئی ہر ادارے سے تصادم کی راہ اختیار کر رہی ہے حلہ گلہ اور موج مستی عید کے تیسرے دن بھی جاری رہے گی خوب ہوں گے کھاوے اور سہے سپاٹے ملاقاتوں اور دعوتوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا عید کے دو دن تو ہوئی خوب موجیں مگر بچوں کا بھی جی نہ بھرا آج بھی بڑوں کی جیبیں کھالی کرانے کے منصوبے تیار کھالیے گئے ملکہ کا حسار پر بھی سیاہوں کا رج ہزاروں گاڑیوں کی آمد سے سردوں پر ٹرافک جیم ادھر قدرت کا شاہکار دیکھنے سیاہ بڑی دادات میں سواد پہنچ گئے تھنڈی ہواوں سے موسم خوش ربا سیاہوں کے چہرے خوشی سے کھر اٹھے اید پر بھی پاک فوج کے جوانوں کی شجاب کی مثال بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں دہشت گردوں کی فارنگ دو ایف سی اہلکار شہید آئی ایس پی آر کے مطابق شہید ہونے والوں میں سپاہی یار محمد اور سپاہی مہتاب خان شامل سپاہی یار محمد شہید کا تعلق سبی سپاہی مہتاب خان شہید کا تعلق لکھی مروت سے ہے سوابی گنڈل ڈیم میں کشتی ارٹنے کا واقعہ دھوپنے والی تینوں بہنوں کی لاشیں نکال لے گئیں کہ زیادہ شام کشتی ارٹنے سے 38 افراد دھوپ گئے تھے اندزامی اور پاک فوج کے جوانوں کی کوششوں سے 35 افراد کو زندہ بچا لیا جاتا خاریاں میں فائرنگ کاف لی کے رہنما ملک ندیم عاشق زخمی ندیم عاشق نماز فجر کے بعد گھر جا رہے تھے کہ ملزمان میں فائرنگ کر لی ہم دشمن بھارت کی ایک بار پھر ہٹ دھرمی برشکک میں عمران مودی ملاقات کا کوئی امکان نہیں پاکستان کے ساتھ مستقبل کریم میں بھی بات کیت متوقع نہیں ہے ترجمان بھارتی بزارت خارجہ رویش کمار کا بیان مقبوزہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیریوں کا قتل عام جاری پلواما میں بھارتی فوج نے چار کشمیریوں کو شہید کر دیا علاقے میں موبائل فون اور کیبل نیٹورک سرویس بھی موقع سلام پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز ایج ڈی اور 24 نیوز کے ناظرین کے ساتھ ساتھ اس بلیٹن میں یوکے 44 کے ناظرین کو بھی خوش آمدید کہیں گے میں ہوں فروا وحی اور میں ہوں بزر موظم ناظرین 24 نیوز کی نشریات اب آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب ڈاٹ کام سلیچ 24 نیوز ایج ڈی بلیٹنگ کا بقیدہ آغاز کریں گے سب سے پہلا کو بتائیں خاریاں کے علاقے کے قرالی میں ناموں افراد نے فائرنگ کر کے مسلم لیگ کاف کے رہنما ملک ندیم آشک ایوان کو زخمی کر دیا ندیم آشک کے کندے پر گولی لگی ہے انہیں اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے ندیم آشک نماز فجر کے بعد گاری پر جا رہے تھے کہ ملزمان نے موقع دیکھتے ہی فائرنگ کر دی یہ واقعہ پیش آیا ہے خاریاں میں جہاں پر مسلم لیگ کاف کے جو رہنما ہیں انہیں فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے بات کریں گے اپنی نمائنے سید تنویر نکوی سے تنویر آدھا کیجئے گا پولیس اس حوالے سے کیا کرے رہی ہے جو ہے وہ تھانا کرالی کے علاقہ حسن پتھان میں پیش آیا جس میں جو ہے وہ مسلم لیگ کاف کے رہنما ملک ندیم آشک اوان گھر کی طرف جا رہے تھے کہ ناملوم افراد نے فائرنگ کر دی جس کے نزیجہ میں وہ جو ہے وہ زخمی ہو گئے جنے جو ہے فوری چور پر اسپتال آیا گیا آلت جو ہے وہ خطرے سے باہر بتا رہی جاتی ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ عملہ آور جو ہے وہ فرار ہو چکے ہیں جن کی گرفتاری کے لیے پولیس جو ہے وہ جو ہے وہ چھاپے مار رہی ہے اور جلد جو ہے عملہ آور ان کو گرفتار کر لیا رہے گا جی ٹھیک ہے تنویر بہت شکری اپ ڈیٹ کرنے کا خبر دیں آپ کو ڈیرہ مناہ جمالی میں غارت کے نام پر خاتون سمیہ دو افراد کو قتل کر دیا گیا ملزم قاسم نے ساتھی کے ساتھ مل کر بہن اور اس کے آشنا کو گلہ دبا کر قتل کر دیا یہ واقعہ پیش آیا جیرہ مراد جمالی میں جہاں پر غیرت کے نام پر خاتون سمیہ دو افراد کو قتل کر دیا گیا ہے ملزم قاسم نے ساتھی سے مل کر بہن اور اس کے آشنا کو گلہ دبا کر قتل کر دیا یہ واقعہ پیش آیا جیرہ مراد جمالی میں جہاں پر خاتون سمیہ دو افراد کو قتل کر دیا گیا ہے ادھر سوابی کے قریب کنڈل ڈیم میں کشتی اُلٹنے سے ڈوبنے والی تینوں بہنوں کی لاشوں کو نکال لیا گیا ہے گزشتہ شام کشتی اُلٹنے سے 38 افراد ڈوب گئے تھے اندزامی آرپاک فوج نے اندادی کاروائیوں کے بعد 35 افراد کو بچا لیا تھا جبکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ سوابی کے قریب یہ کنڈل ڈیم میں کشتی اُلٹنے سے واقعہ پیش آیا ہے اور تین بہنوں کی لاشوں کو باہر نکال لیا گیا ہے البتہ جو باقی افراد ڈوبے تھے انہیں کاروائیاں کرتے ہوئے زندہ بچا لیا گیا ہے لیکن یہ تین بہنیں ہیں سگی جو ڈوب گئیں اور حالات ہو گئیں جن کی لاشیں نکال لیا گئی ہیں 30 افراد کنڈ ڈوبے تھے کشتی اُلٹنے سے اور اندزامی آرپاک فوج نے بروقت اندادی کاروائیاں کرتے ہوئے 35 افراد کو زندہ باہر نکال لیا بالبتہ تین سگی بہنیں جو ہیں وہ ڈوب کر مر گئیں ہیں سوابی کے قریب کنڈل ڈیم میں کشتی اُلٹنے سے یہ واقعہ پیش آیا ہے اور 38 افراد اس کشتی میں سوار تھے کشتی اُلٹنے سے تین سگی بہنیں جو ہیں وہ جہاں باہر ہوئی ہیں بات کریں گے آفتہ مومن سے آفتہ مومن بتائیے گا اس حوالے سے مزید کیا آپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہیں جی بلکل گزشتہ روح سوابی کے علاقے کنڈل پار کے مقام پر جہاں کشتی اُلٹ گئی تھی جس میں 35 اثرات کو زندہ بچا لیا گیا تھا اور اس طرح کل کشتی میں 30 سوار تھے سیاہ تھے جو زیادہ مقامی لوگ ہی تھے اس میں تین جو بہنیں لاپتہ ہو گئی تھی تو ان کی لاشیں نکال لی گئی ہیں اور وہ جباق ہو گئی ہیں اور اس طرح تین بہنوں میں کونزہ اختہ اور اس طرح تقوی شامل ہے اس کی لاشیں بھی جو اس کے ویرسہ ہیں تو اس کے حوالے کر دی گئی ہیں اور وہاں کے جو رسکی حکام کا کناہ ہے کہ انہوں نے بھی انداری ہی چلیے اس طرح پاک پہوچ کے اگر پار نے بھی اس میں کمال لکھا کر نصر تین لاشوں نکالنے میں اہم کی ادارہ رہ کیا بلکہ اکیلے طور پر سات افراد کو بھی نکال لیا گیا تھا تو ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو واقعہ میں کل جو اکشتی ہے دوپ جانے میں 30 افراد پاوا تھے جس میں تین جو بہنیں دوپ کر لپاتا ہو گئی تھی تو ان کی باقعہ طور پر لاشیں مر کر نکال کر ان کے لئے رسا کے حوالے کر شکریہ آپ کا اپ ڈیٹ کرنے کے لئے ادھر اٹک میں دریائے سندھ کے کنارے عید منانے کے لئے آنے والے چار افراد دوپ کر جامحق ہو گئے ہیں ریسکیو ایلکاروں نے چاروں افرادوں کی لاشیں جو ہیں وہ نکال لی ہیں جبکہ زندہ بد جانے والے شخص کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے مرنے والوں میں ارشد شاہین محمد اسماعیل شامل ہیں جن کا تعلق اسلامباد جنڈ اور حضر سے ہے انتہائی افسوسناک عید کے روز یہ واقعہ پیش آیا اٹک میں دریائے سندھ کے کنارے عید منانے کے لئے آنے والے چار افراد دوپ کر جامحق ہو گئے ہیں مقبودہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیریوں کا قتل عام جاری تعدہ ترین واقعے میں چار کشمیری شہید کر دیا گیا ہے زلا پلواما کے نواحی علاقے میں نام نہاد سرچ آپریشن کے نام پر بھارتی فوج نے کحرام برپا کر دیا علاقے میں مومال فون اور کیبل نیٹ ورک سرویس بھی موتل ہے جبکہ بھارتی بربریت کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں رہا ہے عید کے دن بھی بھارتی فوج کی جانب سے ظلم کی داستان رکھوں کی گئی ہے مقبودہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیریوں کا قتل عام جاری ہے عید کا تیسر روز ملک بھر میں خوشیوں کی بہار ہے مکوانوں سے پھر سج رہے ہیں دسرخان فروا دو دن آپ نے بھی خوب مزہ کیا ہوگا میری بھی چھٹی تھی میں نے بھی خوب مزہ کیا رشداروں سے ملاقات ہوئی سسرال ڈے بھی ہم نے منایا آپ کا کیسا گزرا دو دن؟ میرا تو ابو ذر کافی مصروف گزرا لیکن گھر والوں میں چونکہ آپ کا سسرال ہے میرا نہیں ہے تو اسے ساپسے تھوڑا سا ڈیفرنس ہے ناظرین کراچی میں کیسی عید گزر رہی ہے وہاں پر شہری قصہ سے گزار رہے ہیں آج کی عید جانے کے عرفان عباسی سے عرفان بتھائے گا کیسے مناظر ہیں